پاکستان میں چائنیز موڈل پر اب کام کیا جائے گا کاش کہ ہم نے چائنیز ایکانومی اور ٹریڈ موڈل پر کام کیا ہوتا لیکن بدقسمتی سے ہم چائنیز مینجمنٹ اور سوشل میڈیا سمیت انفرمیشن کے فلو کو مینج کرنے کے موڈل پر کام کریں گے پاکستان میں گزشتہ سات آٹھ رو سے مسلسل ٹویٹر ایپ کو بین کیا گیا ہے مختلف وی پی ایپس کے ذریعے پاکستان میں ٹویٹر کو لوگ استعمال کر رہے تھے لیکن اب ان وی پی ایپس کو بھی بین کیا جا رہا ہے اور لگتا یہ ہے کہ ٹویٹر کو مکمل طور پر پاکستان میں بین کرنے کے بعد دیگر سوشل میڈیا ایپس پر بھی کریک ٹاؤن کیا جائے گا اور چین کے فائر وال کے میکنزم کے تحت پاکستان میں ان فلو آف انفرمیشن کی ایپس کو مینج کیا جائے گا اس صورتحال میں دو سوال بہت اہم ہیں اول یہ کہ چین کے فائر وال کے سسٹم کو پاکستان کیسے استعمال کرے گا یہ ایکسیس پاکستان کو کیسے ملے گی کیا پاکستان اپنا کوئی سافٹوئر استعمال کرے گا یا پھر چین سے سافٹوئر ادھار لیا جائے گا جب چین سے یہ سافٹوئر ادھار لینے کا سوال کیا گیا تو اس پر جو جواب آیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور خاص طور پر امریکہ جو خود کو دنیا میں جمہوری اقدار کا والی وارس کہتا ہے وہ پاکستان کے انیویکشن کے بعد موجودہ ٹویٹر ایکس کی پابندی اور پھر وی پی این سیلسز کو بند کر کے فائر وال کے سسٹم پر جانے پر اب کیسے رییکٹ کرے گا یہ دو انتہائی اہم سوال ہیں پہلے آپ یہ سمجھئے کہ جب چین سے فائر وال کا سسٹم اور سافٹوئر مانگنے کے لیے راتہ کیا گیا تو چین نے ریپورٹڈلی یہ سافٹوئر دینے سے انکار کر دیا ہے چین کے اندر تمام سوشل میڈیا ایب سٹیٹ لیول پر بند ہیں کیا جاتا ہے اور ریاست انہیں فائر وال کے سسٹم کے تحت کنٹرول کر دی ہے چین سے یہ سسٹم مانگنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے اس خطرے کے پیشن ادر شاید نہیں دیا کہ اگر چین نے یہ سسٹم پاکستان کو دیا تو کہیں یہ باہر بھی لیگ آؤٹ ہو سکتا ہے اور اس کی رسائی امریکہ تک بھی ہو سکتی ہے جس کے بعد امریکہ چین کے سسٹم میں خرابی پیدا کر سکتا ہے یا ان کی حساس انفرمیشن کو حاصل کر سکتا ہے ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ چین تحال پاکستان کو فائر وال دینے کے لیے پیار نہیں ہے لیکن سات آٹھ روز میں جس طرح ٹویٹر کو بند کیا گیا اور اب بڑی وی پی این سروسز کو بھی بند کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مکمل فلو آف انفرمیشن پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ایسے میں امریکہ جو خود کو جمہوری اقدار کا ریمبردار کہتا ہے وہ فلو آف انفرمیشن ختم ہونے کہنے سننے اور لکھنے کی آزادی پر پابندی کے بعد موجودہ آٹھ فروری دوہیر چوبیس کے انتخابات کو کس طرح تسلیم کرے گا کیا ان پر پہلے سے زیادہ مزید کہہ رہے اور بڑے سوال نہیں اٹھ جائیں گے